موسیقی 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 یہ پلومنگ کرنے کا بہت ہی اچھا ٹائم ہوتا ہے کٹنگ گروہ کرنے کا اچھا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پر ان کو ہم اچھے سے اچھا فرٹیلائجر دھوپے پانی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے ان کی گروہ ہو سکے فلاورنگ ہو سکے ہم دھیان نہیں دیتے ہیں ان چیزوں کو دلکلی فلاورنگ نہیں ہوتی ہے تو جیسے ہی آپ کا فلاورنگ والا سیزن شروع ہوتا ہے ویسے تو سیز ونٹر میں پرملین جو پلان ہوتے ہیں کم کرتے ہیں لیکن پوری سیزن گرمی ورسات اور یہاں تک ونٹر میں بھی کرتے ہیں جب زیادہ ٹھنڈ ہونے لگتے ہیں اس ٹائم پر بند ہو جاتی ہے ان کرتے ضرور ہیں لیکن ہمیں ٹائم ٹائم سے ان کو فٹیلائجر دینا بہت ضروری ہوتا ہے تو آج میں آپ کو ایسا ہی فٹیلائجر بتانے والے ہوں جو کی آپ کو بلکل فری میں آپ کے گھر میں مل جائے گا ہاں زیادہ ہو جائے گا تو پلانٹ مر جائیں گے یا پھر سائیڈ ایفیکٹ ہو جائے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے تو میں فرنس ہمیسا کچھن ویسٹ میں ہمیسا ہیوز کرتے ہیں اپنے گارڈن میں فری کا اور شیئر بھی کریں میں نے ایسے پہنسے ویڈیوز بنا کے ڈالے ہوئے ہیں آپ چینل پر چیک کر سکتے ہیں جو کہ بلکل فری کا ہی ہے تو آج میں ایسا ہی فٹیلائجر بتانے والے جو کی جانے رات کو بھگوئے ہوئے تھے تو ان کو سوک کیا ہوا تھا تو ان کو کیا کرنا ہے چھان کے الگ کر لیتی ہوں آپ اس کو چاہیں تو ایک دو دن تک کمپوش کر سکتی ہیں یا پھر ان کو آپ ترن دے سکتے ہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کو کمپوش کر کے ہی دیجئے لیکن کمپوش کرنے کے کیا ہوا تھا بہت ہی اچھا مطلب فٹیلائجر بن جاتا کمپوش کرنے کے بعد میں تو آپ ان کو کمپوش کر کے کر دیتے ہیں تو بہت ہی اچھا اثر دیکھنے کو ملے گا تو جب بھی دیجئے ایک دو دن تک کمپوش کر دیجئے جب بھی یوز کرنا ہے تو آپ پانی میں ملا کے دیجئے گا ایسے ڈائریکٹ مت دینا او ایسے بھی دے سکتے ہو کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی ہے تو آپ بلکل بھی جسی طریقے سے دینا چاہیں دے سکتے ہیں تو فرنس میں کنیر کی بات کر رہی تھی کنیر بوگن بیلا یا ہمارا گوڑ ہیل ہے یہ ہمارا چنے کا پانی بہت ہی اچھا یہ فلاورنگ پلانٹ کے لیے کام کرتا ہے چاہے بیجیٹیبل پلانٹ ہو یا فروٹنگ پلانٹ ہو سب کے لیے بیشت ہوتا ہے تو ان کو دینا ہے کیسے دینا ہے سارا پروسس میں آج اس بیڈیو میں بتانے والی ہیں سب فرنس یہ میں نے لیا ہوا ہے پانی جو میں نے لیا اب چنے کا پانی لیا تھا وہ ہے اور اس کو میں نے دو دن تک کمپوش کر کے رکھا ہوا تو کلر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ڈار کھوش چکا ہے جتنا ہی ہم کمپوش کرتے ہیں اتنے اچھے یہ فرٹیلائزر بن کے آتا ہے تو ہم اس کو جب بھی دیں گے آپ چاہیں تو ان کو پھوڑا سا پانی ایڈ کر کے جیسے کہ یہاں پہ ایک گلاس پانی ہے تو آپ پہ پانس لیٹر پانی لے کے ایڈ کر کے ڈال سکتے ہیں سارے پلانٹ کو تو میں اتنا ہی بنا کر دوں گی ویسے کوئی دکت نہیں ہے گرمی کا سیجن ہے کوئی نقصان بینوں کی فنگس کا کوئی ادار ہو تو آپ ایسے بھی ڈارک دے سکتے ہیں تو میں ایسے ہی دوں گی سب سے پہلے کیا کرنا ہے اگر آپ کے گملے میں بیٹس وغیرہ ہیں اس طرقے سے گھاس وغیرہ ان کو آپ ہٹا دیں اس کے بعد میں کیا کرنا ہے گوڑائے کر دیں میں پتتیاں وغیرہ ڈال دیتیوں اس طرقے سے اس میں ملچنگ ہوتی رہیں یہ اچھا سا کمپوشٹ بھی بن جاتا ہے پتتیوں کو کھاد ہوتی ہیں اور نمی بھی بنایا رکھتے ہیں گرمی کا سیجن ہے تو اس ٹیمپرینس کیا ہوگا کہ بہت جلدی مٹی سوک جاتے ہیں کم لے کی دیکھ سکتے ہیں کمی جلدی سوکی ہوئی ہے اس طرقے سے پتتیوں سے اگر ہم ان کو ڈھک دیتے ہیں تو مٹی میں نمی بنی رہتی ہے زیادہ پانی کی نید بھی نہیں ہوتی ہے گرمی میں کبھی کیا ہوتا زیادہ پانی دینا ہوتا ہے لیکن اگر پتیاں ہی جو ہوتی ہیں گرمی اسی طریقے سے ڈال دیتے ہیں تو بھی زیادہ پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے پس دیکھنا رہتا ہے اس میں فنگس نہ لگنے پائے پس باکی آپ کا جو مٹی بلکل اچھے سے نمی بنی رہی اور ہیلڈی بھی رہیں گی جب بھی آپ کو کوئی فٹی لازر دیتے ہو تو اس کے اچھی سی گرائی کریں زیادہ نہیں تو ایک دو انچے تک تو ضروری کریں جب بھی آپ کوئی فٹی لازر دیتے ہو اچھا ہے تو جو ہوتا ہے گرمیل والا یا پھر لکھول والا دونوں جب بھی گوڑائی شروع کریں اچھے سے تمہاری میٹی بلکل سوکھی سی ہے اور پھل بھی پرانٹ میرا اچھے سے چل رہا ہے جارہا سوکھی نہیں ہے اس طرح سے ان کی گوڑائی فٹی لازر پھر دینا ہمیں فٹی لازر تو جیتے بھی کٹنگ سے لگے ہوئے بھی پلانٹ ہیں ان کو آپ جرور یہ فٹی لازر دیں فریقہ ہے اور یہ آپ کبھی بھی دے سکتے ہو دیلی بھی دے سکتے ہو یا دو تین جن گیپ کر کے جب جب آپ اس طرح سے یہ اچھے سے پانی نکلتے ہیں دھنے کے بعد بھی ان کو یا پھر کیا کہتے ہیں ہم دال کا پانی ہوا چاول کا پانی ہے اس طرح سے اگر یوز کریں گے تو یہ اچھے سے سلتا رہے گا آپ کا اچھا سا فٹی لازر پھیکہ بن جائے گا اور پودے کے لئے بھی کار گا رہے گا کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی بھی پیسے کے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ پھر لیا میں نے فٹی لازر تو اس کو اس طرح سے آپ ڈال سکتے ہو ڈالنے کا کوئی بھی طریقہ نہیں ہوتا آپ جس طرح سے ڈالنا چاہو اس طرح سے ڈال سکتے ہو تو پھر یہاں پہ میں نے فرنس ایک گلاس اپنا فٹی لازر ڈال لیا ہے دیکھ سکتے ہو اتنا ڈارک کلر ہو جاتا ہے میں نے نکالا تھا اس ٹائم پہ بلکل بھی یہ ڈارک نہیں تھا پھر جب ہم کمپوشٹ کرتے ہیں تو اچھا سے اس میں کمپوشٹ ہوکے فٹی لازر بن جاتا ہے اس طرح سے ہم فٹی لازر دے سکتے ہیں اور فرنس کچن بیسٹ لکے جالا ہوتا ہے ساتھ میں کیا ہوتا ہے فرنس یہ فٹی لازر کا بھی کام پرتر پانے کا بھی کام کر دیتا ہے تو دونوں کے فائدے ہیں کس طرح سے آپ کنیر کے بوپن ملے آپ تینوں چاروں جو بھی فلاورن پرمننٹ پلانٹ سے سب کو دے سکتے ہیں آج کے ویڈیو آپ لوگوں کو ہیلپل لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں ملتے فرنس نیو ویڈیو نیو پلانٹ نیو انکرمیشن کے ساتھ اب تک لئے آپ لوگ اپنا خیال رکھے گا با بائی